گریب دا صاحب جی نے پرماتما کو دیکھا پرماتما سے پرابت سپریچول کمپلیٹ سپریچول نولیج وہ سمپرنا دھاتم گیان کے آدھار سے کیا بتایا ہے کہ کوٹ جنمت نہ بھرمت ہوگے کوٹ جنم ہوگے جنم اور مرچو پرابت کرتے نے لیکن تیری چلو چلو نیومیٹی ستھائی ستھان نہیں ملا جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سنسار بنی آتی وہ ستھان نہیں ملا کوٹی جنم تو بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگا رہے اور کوکر کتا سکر سو اور کھر گدا کوکر سکر کھروا بورے کووہ ہنس بگا رہے اور کوٹی جنم تو رازہ کی نیا مٹی نمن کی آسا اور بکشک ہو کے دردر گمیاں یہ ملا نہ نرگن رہا سا اب یہ مارک نہ ملنے سے آپ کروڑ جنم رازہ بھی رہ لیے اور ایسے بھی صادق رہے ہو کہ گھر چاہ کر جنگل میں بن میں جا بیٹھے بھوک لگی جنگل نگری میں آئے تھوڑا بہت آہر مانگ لے گئے روٹی اسی روٹی کو سکھا دیا جنگل میں رکھ لیتے تھے ایسے سکھ جاتی تھی ان کو اگلے دن بھے کر کھاتے تھے دو دو تین تین دن ان کو بھے بھے کر کھا کر اپنا ٹائم پاس کرتے تھے تھوڑا سا ہر کرتے رہتے تھے لیکن سادنا ستنا ہونے سے ان کے آدھار سے کیا بنا اندر کوبیر ایس کی پدوی بھرما ورن دن بھر آیا ویشنو ناتھ کے پرکوں جا کے پھر بھی واپس آیا اون سادناوں سے اندر کی پدوی بھی پرابت کر لی سورک کے راجہ بھی بن گئے کوبیر بھی دھن کے دیوتاویت منتری بھی بن گئے اور ایس برما ویشنو محیس تک کی پدوی بھی تم نے پرابت کر لی کیونکہ برما ویشنو محیس کی جن مرتیوں ہوتی ہے ابھی آپ کو فرمانیت کر دیا اندر کوبیر ایس کی پر بھی برما ورن دن بھر آیا اور ویشنو ناتھ کے پرکوں جا کے پھر بھی واپس آیا اور سنگ جنم تو مرتی ہو گئے جیویت کیونہ برہ رہی اب یہاں بتایا کہ ملانا نرگن رہ سا تجھے یہ ستھ آدھنا نہ ملی یہ مارک نہیں ملا سا ہی بھگتی کا کیا بتاتے ہیں سکھ دیو نے چورہ سی بھگتی بن پجاوے کھر وہ تیری کیا بھونی آدھ پرانی تو پھندہ پندھ پکڑی وہ سکھ دیو جیسے ریسی نے بھی یہ مارک نہیں ملنے سے گدھے کیونہ نہیں پائی اور پجاوے کے اوپر اس نے میٹ ایٹیڈ ہوئی کہتے سکھ دیو نے چورہ سی بھگتی بن پجاوے کھر وہ تیری کیا بھونی آدھ پرانی تو پینڈہ پندھ پکڑی وہ تیری کیا بھونی آدھ پندھ پکڑی وہ تو وہ پینڈہ مانے رستہ مارک بھگتی کا وہ یہ تھارت بھگتی مارک گرہن کر پکڑ پھر بتاتے ہیں اسنگ جنم تنمر کیا ہوگی جیویت کیوں نام رہ رہے گتہ دھائی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر چیار میں کہا ہے کہ اس تتوگیان کی پرابطی کے پستاد پرمیسور کے اس پرمپت کی کھوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتے ہیں تو یہاں بتاتے ہیں کہ اسنگ جنم تنمر کیا ہوگی جیویت کیوں نام رہے اب جیسے پرناتماں جیویت مرنا ہے اچھاؤں کو گھٹانا ہے ایک تو یہ گیان سے گھٹیں گی گیان کے بینا مریادہ بیسک بنا کر بیٹھ جاؤ یہ نہیں بنتی گیان سے سماپت ہوں گی جیسے آپ کو ٹھی بنا رہے ہو سارا جیمن لائدی ہے کوئی ٹھی بنانے میں اور کل مرتی ہوگی ہے کوئی ٹھی رہے گی یہیں ایک شیٹ تھا آنکھوں دیکھا ایک مزدور بتا رہا تھا کہ ہم وہاں مزدوری کر رہے تھے اور اس نے کمپلیکس بنانا تھا سہر کے اندر اور تک کے اندر اور سیام کو مزدوروں کی تنخواہ دے کر ہم وہی بیٹھے بیٹھے اپنے گن رہے تھے تنخواہ جو ہمیں ملی تھی اور وہ وہی پر ٹوٹی لگا رکھتی ترائی تروی کے لیے گرمیوں کا موسم تھا وہ سنان کرنے لگ گیا وہیں ٹوٹی کے نیچے ناک ہے دوتی وہ پجامہ پجامہ پہن نیا تھا اور کرتہ ہاتھ میں لیا تھا وہی آرٹیٹیک ہو گیا بیٹھے بیٹھے رہے گیا اب چاٹ لے اس کمپلیکس نے اپنے کمار کے بھنسے گا تو پرماتمہ کہتے ہیں جو کام اس کا کرنے کا وہ بھول گئے بکواتوں میں لگے رہے تم تو اس سے اچھا ہٹے گی تو یہاں بتا رہے ہیں یہاں پرماتمہ آپ کو سترک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں جس کام میں سارا جیون تم لگا رہے ہو یہ کام کیونی اتنا ہی نہیں ہے اب پرانی کو یہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے مکان بھی چاہیے چھے جو بھڑی دے جاتا پر رامنام بنیا رہے بگتی بنی رہے یا دور نہ ہو اور بگتی بنی رہی تو آپ کو جو بھی کوئی آپ دا کوئی او سکتا اس جیون میں پڑے گی بھگوان اگدر دے گا ٹھاکا جبردستی دے دے گا آپ پرماتمہ کہتے ہیں کل پے کارن کون ہے کر سیوہ نہیں کام سیوہ مانے پوزہ کہ نس کام بہاو سے بگتی کر اور من اچھا پھل دے ہوں گا جب پڑے میرے تک کام جب تجھے بیرے سطر کا کام ہوگا ترہ پراپتی آگی مجھے نہیں دیکھتی جیسے پرماتمہ کے ایک بھومی کا کر کے دکھائی ہے جو لاہے کا کام کر کے جو فڑی میں رہ کر کے اور دوست لوگوں نے جوٹھی افوا پھیلا دی کبھی صاحب بندارہ کریں گے ٹھارا لاکھ بکتی آگے بندارہ کھانے کے لیے اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا پرچیوں پر چٹھیوں پر کہ پرتیک بھوجن کے بعد سب کو ایک دوہر دے گا بہت اچھا کمبل ہوتا تھا کمبل ٹائپ دوہر کمبل نہیں ہوتی تھی بلکہ دوہر ہی زیادہ پرچلی تھی اس میں بہت سندر مہنگی اور ایک اصرفی ایک سونے کی مہور آج تو ایک تیس ہزار کا ہوتا ہے ایک دس گرام سمنا وہ ایک مہور اتنی ہوتی دس گرام کی کہ وہ دکھشنا دے گا اس لالت میں سہارے تاگے پرچھوی گے جتنے ساتھ دوسن تھے نکلی اکسلی اور پرماتمہ ایک جو پھڑی میں بیٹھے سیام کا بھوجن ہے تو صبح کا ان نہیں ہوتا ایسی ستھی تھی میں اٹھارہ لاکھ بکتی آگے تو کہتے ہیں ایک لیلہ کی داتا نے وہ سم ہی ہمارے کو درد تلانے کے لیے کہ تم بکتی کرنا چاہو تو میں بتاؤں ایسے کرتے رہو اور تمہارے اوپر کوئی بھی ایسی کوئی دکت آئے گی کسی بھی ستر کی تو میں آگے کھڑا پاؤں گا